ذہنی آزمائش رمضان سپیشل اور سیگمنٹ ہے بات ہے کچھ خاص کہتے ہیں خواب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کو سونے نہیں دیتے یعنی انسان اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے ایک سائنسی تحقیق کے مطابق انسان اپنی زندگی کا ون تھرڈ یعنی ایک تہائی سو کر گزارتا ہے یعنی اگر کسی کی عمر پچتر سال ہے تو پچیس سال وہ سویا رہا سائنس کی ایک الگ برانچ ہے جہاں خوابوں پہ تحقیق کی جاتی ہے اور خواب کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اسے انرولوجی کہا جاتا ہے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سائنس کی بہت سی اجادات خوابوں کو دیکھ کر ہوئی جیسے سلائی مشین پوری سلائی مشین بن چکی تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دھاگا کہاں سے ڈالیں اور یہ کام کیسے کرے گی پھر خواب سے انسپریشن لے کر سلائی مشین میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ اجاد کیا گیا درحقیقت نید کے وقت انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے انسان کا دماغ ڈیفرنٹ سٹیجز کو کروس کرتا ہے اور اسی طرح خواب نظر آتے ہیں جدید سائنس کے مطابق صبح کے وقت آنے والے خواب زیادہ لمبے دورانیے کے ہوتے ہیں اور ویکنڈ پہ جو خواب نظر آتے ہیں وہ زیادہ دیر تک یاد رہتے ہیں اور ایک حیران خون بات آپ سے شیئر کروں جب انسان خواب دیکھتا ہے دماغ پٹھوں کو یعنی مسلز کو جیم کر دیتا ہے تاکہ خواب دیکھ کر ہم ہاتھ پہنچ چلانے نہ لگ جائیں سٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق بارہ سے پندرہ فیصد لوگ بلیک ان وائٹ خواب دیکھتے ہیں اور نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو پرسنٹ خواب انسان بھول جاتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتے اگر انسان کو سٹریس ٹینشن اور سردرد یعنی بہت زیادہ کام کا بوجھ نہ ہو تو اس کو خواب بڑے خوشگوار نظر آتے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد اگر سو جائیں تو پھر برے خواب آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اگر آپ ڈراؤنے خواب کی بات کریں تو بچوں کو ڈراؤنے خواب زیادہ نظر آتے ہیں اور ریپیٹیٹ خواب یعنی بار بار اگر کوئی خواب نظر آئے تو یہ بھی بچوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں اتنی یادیں نہیں ہوتی اتنی سوچیں اور اتنے تجربات نہیں ہوتے بہرحال خواب کے اوپر اس ڈرین کے ٹاپک پر اگر ماضی میں دیکھا جائے تو بڑی عجیب عجیب تصورات اور آئیڈیالوجیز ملتی ہیں بلا شبہ ہمارا دین اسلام ہر معاملے میں ہمیں بہترین گائیڈ کرتا ہے میرے آقا مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ باقی رہی میرے بعد مگر بشارتیں لوگوں نے عرض کی یہ بشارتیں کیا ہیں فرمایا اچھے خواب اے کاش ہمیں خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے کسرت سے درود و سلام پڑھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد